اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسم میں کلشیم کے اجتماع کو کم کرتا ہے جو کہ پتری کے شکل اختیار کر لیتا ہے کچھ غزائے پتری کو بڑھنے نہیں دیتے جیسا کہ ترشپل خصوصاً لیمو میں موجود پوٹاشیم جسم میں کلشیم اور دیگر منرلز کو اکٹا ہو کر گردوں میں پتری کے شکل میں بدلنے سے اور روکنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح آلو کاربوہائیڈریٹ سے برفور غزہ ہے یہ نشاستہ جسم کیلئے فیدامن ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس سے گردوں میں پتری بننے کا خطرہ کم ہوتا ہے ایک آلو روزانہ گردوں کی پتری کو ہمیشہ دور رکھنے میں مدد دے سکتا ہے اسی طرح پانی پانی کم پینے کی عدد گردوں کی پتری کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ یہ پتری جذب نہ ہونے والے منرلز کا اجتماع ہوتی ہے مناسب مقدار میں پانی پینا ان منرلز کی اخراج کا بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے پانی پینے سے نہ صرف اس پتری کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ جسم کو فٹ اور ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے اسی طرح سرخ گوشت سرخ گوشت کا زیادہ استعمال گردوں میں پتری کا خطرہ بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے اس گوشت میں موجود حیوانی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس پروٹین کی زیادہ مقدار کو جزے بدن بنانا صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے انڈے انڈے تو صحت کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں تاہم اگر کسی پرت کو گردوں میں پتری کا مرض لاحق ہو یا اس کی علامت سامنے آ رہی ہو تو اسے کم سے کم انڈاکانا چاہیے کیونکہ اس میں موجود حیوانی پروٹین گردوں میں پتری بننے کے عمل کو تیس کر دیتا ہے چکوترا گردوں میں پتری کے بڑی وجہ کلشم کی ایک قسم کا بڑھ جانا ہوتا ہے چکوترا کلشم کی سطح کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں پتری کا خطرہ بڑھتا ہے تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پل کا بہت زیادہ استعمال کرنا اس خطرے کا باعث بنتا ہے لہٰذا متدل مقدار میں کانا نقصاندے نہیں ہوتا اسی طرح پالک جسم کیلئے بہت پیدا مند ہیں مگر جب بات گردوں میں پتری کی ہو تو یہ نقصاندے ہیں اس میں موجود منرلز جیسے اکسلیٹ گردون میں پتری بننے کا خطرہ بڑھاتی ہے تو جس پرت کو گردوں میں پتری کا مرض ہو تو پالک کانے سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے